السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کیا دیکھنا پڑھ رہا ہے کہ امتیاز جلیل صاحب نے جس گستاخ رسول رامگری کے خلاف ریلی نکالی لاکھوں مسلمانوں کو جمع کیا کہ اس گستاخ رسول کو گرفتار کیا جائے سزا ملنی چاہیے لیکن آج وہی امتیاز جلیل صاحب اسی رامگری کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں ہس ہس کے باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہیں گلے میں بھگوا رومال پہنے ہوئے ہیں اب یہ تمام چیزیں دیکھ کر مسلمان ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی امتیاز جلیل صاحب نے تو لاکھوں مسلمان کو دھوکہ دے دیا پہلے انہوں نے اسی گستاخ کے خلاف ریلی نکالی اور یہ اب اسی گستاخ رسول سے جاملے ہیں اور اس کے دربار میں پہنچے ہیں تو آخر امتیاز جلیل صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ راج نیتہ ہیں راج نیتی میں یہ سب چلتا رہتا ہے تو میرے پیار ناظر آپ بھی ہو سکتا ہے یہی سب سوچ رہے ہوں گے تو آئی امتیاز جلیل صاحب کا ابھی اس پر بیان آیا ہے انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے یہ صحیح ہے فیک ہے یا پھر اے آئی سے کریئٹ کیا گیا ہے آپ پہلے ان کی یہ ویڈیو دیکھ لیجئے بہت امپورٹین ویڈیو ہو اور لازمی شیئر کر دیں لوگ سبح کے چناؤں کے دوران جب میں پرچار کے لیے ویڈیو پور کے گاؤں گیا تھا وہاں پہ یہی ڈھونگی کا پروچن چل رہا تھا مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پرباوت ہے آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں تو وہی پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بڑی تعریف کی اس وقت اگر مجھے یہ پتا رہتا تھا کہ یہ مہراج کے دماغ کے اندر میرے نبی کے خلاف میرے پروفیٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے تو شاید میں اس جگہ پر خدمی نہیں رکھتا لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعریف کی اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر تو یہ صحیح بات ہے کہ میں نے اس سے ملا تھا لیکن اس وقت اس کے بھگوے چولے کے پیچھے ایک موالی چھپا ہے کہ مجھے بلکل خطہ ہی پتا نہیں تھا ورنہ اگر مجھے یہ اس وقت میرے سامنے اگر رہتا اور میرے نبی کے خلاف اگر بولتا تو میں اس وقت اسی سٹیج کے اوپر کیسا جواب دیتا ہے شاید اس کو سمجھ میں آ جاتا تھا میرے پیاد ناظرین ویڈیو دیکھ کر آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امتیاس جلید صاحب یہ جو رام گری کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں یہ پہلے کا ویڈیو ہے جب رام گری نے ہمانے نبی کے خلاف گستاخی نہیں کی تھی اور وہاں کے محلے والے نے ان کو لے گئے رام گری کے دربار میں کہ یہ بہت اچھے ہیں سماس سیوہ کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں دلیتوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں تو پھر جب اس کو پتا چلا رام گری کو ان کو بلا لیا تو اس ٹیم رام گری کا ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں اگر مجھے ذراسی بھی بھنک ہوتی کہ اس کے دل میں کیا پنپ رہا ہے تو میں کسی قیمت پر اس کے پاس نہیں جاتا تو میرے پیار ناظر یہ ویڈیو میرے پاس دو دن پہلے آ چکا تھا لیکن میں صرف اس وجہ سے آپ کو نہیں دکھایا اپلوڈ نہیں کیا کہ ابھی ہو سکتا ہے انتشار پھیلے لوگ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اب جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہونے لگے امتیاج علی صاحب کے بارے میں برا گمان کرنے لگے اور ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کرنے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر ویڈیو بنانا چاہیے اور آپ حضرات کو صحیح خبر دینا چاہیے کہ امتیاج علی صاحب کی یہ ویڈیو پہلے کی ہے اے آئی سے بھی نہیں کریئٹ کی گئی فیک نہیں ہے بلکہ پہلے کی ہے تو اب آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیں تاکہ امتیاج علی صاحب کے حوالے سے لوگوں کے دل و دماغ میں جو غلط فہمی بیٹھ چکی ہے وہ دور ہو جائیں اور وہ ایک سچی آشق رسول ہیں آشق مصطفی ہیں یہ آپ مد بھولیے